بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایسے اسلامی سال پہلے مہینے میں تھے نواز سائے رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدہ تنیسائے علی العالمین ملکہ ملک بقا ملکہ فردوس بری حضرت سیدہ حضرت تیبہ نیرہ منورہ حافظہ عالمہ قاریہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نور نظر لخت جگر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے دل دے سہارے اکھان دے تارے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے آپ دی اور آپ دے رفقہ دی شہادت والا یہ مہینہ جس مہینے دی دس تاریخ نو کربلا دی سرزمین تے اپنے نانا جان دے دین دی خاطر سب کچھ قربان کی تے حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کی تی ہے کیا کسی نے کہا کہ ان دی آن رہ جائے ان دی شان رہ جائے لٹی جاوے بھام جوک حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے عزیز دوستو میرے ہم وطنوں اہل محلہ اہل علاقہ میں تو آڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی مشور و معروف آیات مجیدہ تلاوت کرن دی سعادت حصل کی تی ہے میں تھوڑا جا اس آیت کریمہ دے شان نزول تو آڈے سامنے رکھنا چاہنا اے آیت دے نازل ہون دی وجہ کی بڑی قُلَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى آخر یہ آیت نازل ہوئی ہے ان دے نازل ہون دا سباب کی بنائے اس دی وجہ کی بنائے جس وجہ اور سباب دی وجہ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی پیارے محبوب نبی پاک علیہ السلام نے مکہ چھوڑے آئے سرکار مدینہ دے مکہ چھڑن تو بھی پہلے نبی پاک دے مٹھی بھرچند غلامہ نے نبی تو پہلے مکہ چھڑے آس اور اُنہ بچوں صاحبِ حجرہ تین حضرتِ سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شامل نے اِنہ نے نبی پاہ دی حجرت تو پہلے حجرت کیتی ہے اور یہ پہلے حجرت کرنوالے سدہ مدینہ نہیں گئے بلکہ یہ حبشا چلے گئے سکتے ہیں حبشا دا جڑا بادشاہ سے نجاشی حضرتِ سیدنا عثمانِ غنی حبشا پہنچے اس طلابہ اور بھی کچھ صحابہ کفار دے ظلم و ستم تو تنگ آکے مکہ چھڑ کے حجرت کر کے وہ حبشا چلے گئے حبشا دے بادشاہ نخبر ہوگی کہ جڑے لوگ مکہ وچو آئے نے اِنہ وچو ایک بندہ ایسا ہے جڑا نبی دا داماد ہے ایک بندہ ایسا ہے جڑا نبی دا داماد ہے ان خبر ہوگی بادشاہ تو ہے ایسی ان دی ہسٹری ان دی زندگی دے معاملات سب نو پتہ ہیں سب دے سامنے آیاں ہیں نجاشی بادشاہ دے بارے اب یاد رکھنا نجاشی بادشاہ نو خبر ہوگی اونہ نے کی کم کیتا ہے کہ جڑے مکہ وچو حجرت کر کے حبشا گئے اونہ نو شاہی پروٹوکول دے کے بڑے شاندار طریقے دنال مہمان نوازی کیتی سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ نہ مہمانیاں دے ایک مہمان ایسا سی جڑا نبی دا داماد ہے بزرگ لوگ بیٹھے ہو سیانے بیٹھے ہو زندگی دے آیاں تسی زیادہ ویکھین زندگی دے آراتا تسا زیادہ گزارین تسا آئی تو کچھ عرصہ کچھ حالہ سال پچھے چلے جاؤ نا تے پندہ تھا ماں دا یہ اصول اندہ سی یہ رواج اندہ سی یہ معمول اندہ سی اگر کسی دی بہن دی شادی ہو نی کسی دوسرے پند تے اور جس دی بیٹی یا بہن یا تیدنا شادی ہوئی ہے کسی دوسرے پند دے منڈ دی اس منڈے نے جدو اس پندے چاونا جس پند چون دی شادی ہوئی ہو نی تو پورا پند ہن دا حیاء کردہ سی ہے میں گالے کے نہیں پورا پند ہن دا حیاء کردہ سی کہ یہ ساڑے پند دا جوائی ہے ساڑے پند دا جوائی ہے لوگ عزت کر دیسن احترام کر دیسن عدب کر دیسن حالات ایسے ہو گئے ان دینوں دین نہیں سمجھا جاندہ بیٹینوں بیٹین نہیں سمجھا جاندہ بہنوں بہن نہیں سمجھا جاندہ جس دور چیسے گزر رہے ہیں اور اختلاف صحیح اختلاف ہونا بھی چاہید ہے لیکن اگر اختلاف شدت اختیار کر جائے تو وہ اختلاف نہیں ہونا چاہیدہ اگر اختلاف شدت اختیار کر جائے تو ایسے شدت والے اختلاف نو نہیں ہونا چاہیدہ مانا لو اگر کسید نزدیک حضرت عمر بن خطاب دی شہادت یکم رب محرم نو نہیں ہے حالانکہ اگر دیکھا بھی جائے تو پڑھا جائے تو سمجھا جائے یہ محبت یا نگاہ وانالدر سے حدیث نو ویکھا جائے تو پھر پتہ لگ دا ہے کہ آپ چھپیز زلحہ جنو زخمی ہوئے اور یکم محرم نو آپ دا وصال ہویا ہے اور یکم محرم ہی نو آپ دا جنازہ ہویا اور دفنایا گیا سے حضرت عمر بن خطاب لیکن اللہ تشیعہ نہیں ہے باقی جتنے بھی لوگ نے ہو آن دینے جی ذکر حسین نو پسے پسے پشت رکھن واسطے جناب اللہ حضرت عمر دی شہادت دے دین منائے جاندے نے میں اکثر اکھاتے بھی گل کر دا جلے ہوگے جنہ نے دین دے خدمت کر کے احسان کیتا ہے تو ہڑی میرے ہوتے اور امت مسلمہ ہوتے انہ دے واستے دے جدو بھی ذکر کرو ہو دو ہی انہ واستے جایز ہے نا جناب اللہ انہ دے ذکر دے جدو بھی کرو ہو دو ہی جایز ہے اور نبی پاک نے فرمایا کہ ذکر الانبیاء عبادت وذکر صالحین قفارت نبیان دے ذکر صرف عبادت عبادت تے تے اس تلاوہ جن دے بھی ذکر کرو وہ گناہ دے قفارہ ہے چاہے ابو بکر دے کرو عمر دے کرو عثمان دا کرو مولا علی پاہ دا کرو مولا حسن پاہ دا کرو مولا حسین پاہ دا کرو امام باکر دا کرو امام جعفر صادق دا کرو امام موسیٰ قاظم دا کرو امام علی رضا دا کرو امام نقی دا کرو امام تقی دا کرو امام حسن عسکری دا کرو وحسی آزم دا کرو جستہ بھی ذکر کرو داتا علی اجوری دا کرو بلشا کسوری دا کرو دائم الازوری کسوری دا کرو کمال چشتی دا کرو جو ہے مورم دا مہینہ پہ چلدا ہے بابے فریدہ کر لو جندہ بھی کرو جس بھی اللہ دے نیک بندے دا اللہ دے پیارے دا اللہ دے مقبول دا اللہ دے محبوب بندے دا ذکر کرو تو آڈے بھی گناہ ماں دا کفارہ ہے میرے بھی گناہ ماں دا کفارہ ہے یارہ کارتے ویفت سہی جنہ دا ذکر کیتیا ساڈے میرے گناہ ماں دا کفارہ بندہ ہے ہونا دی اپنی شاند آلم کیا ہوگا جنہاں میں اکثر اکاتے کرداؤنا اختلاف اگر شدت اختیار کر جائے تا پھر اختلاف نہیں رہن دا حضرت عمر بن خطاب دی شہادت یکم نلالو چلو جڑے نہیں مندے ہونا دنس دیکھا کے پیچھے لالو شہید تا ہوئے انہاں جی برکل شہید تا ہوئے میری گال سنو مونڈیاں دی میرے بانی موسم اندر دا ڈھنڈ ہے تسی بولو جنہاں بہت ہی گرمی لگ دی بے شک نہ بولے بیمار بندیری بھی معافی ہے گرمی جنہاں لگ دی انہوں بھی معافی ہے تاندرست ہو کہ بھو ذکر حسین پہ سن دے ہو کملے ہو ہو گئے ہو گالت ماری ہے نا ہندو سے کرام رام کرنا کیا نہیں شرما دے حسین حسین کرنا کیا شرما آ جائیے جوٹے خداوانو مننہ نالے اوہ کسے تو نہیں ججگ دے نہیں ڈر دے اسی سچے ربنو مننہ نالے سچے مصطفانو مننہ نالے سچے مصطفادی اولادنو مننہ نالے جنہاں نو منیے او نہ دے مننہ دی وجہ تو ساڑی نجاتا سباب بے تے پھر یہ دے نہیں چپ چپ کر کے مننوں بلکہ شرعہ آم مننوں کھل کھلا کے مننوں العلان مننوں اسی کل بھی حسینی ساں آج آج بھی حسینی ہے جناب آج اب سنو اگرہ تعمر بن خطاب مدینہ شریف دی گھڑی چپے آن دے آئے مدینہ شریف دی گھڑی وے چھے اے جڑے میرے نوجوان ساری سائی رات مبیل جنہاں دے گھڑ پیا ہے یہ بھی سنو تجھے چوکاں چرایا چھے کسی ہیں ڈاگے بہن دن بزرگ لوگوں بھی سنو حضرت عمر بن خطاب دے دور خلافت مدینہ دے بزارج پہ آن دے آئے اگرہ ایک جگہ تے ویکیا گھڑی دے بیلکل سینٹر دے دچے ایک بندہ تے ایک عورت بیلکل نیڑے نیڑے لگ کے دے گھڑا پہ کر دے میں گل ذمہ دارہ بھی کھاں مندہ گلہ پہ کر دے حضرت عمر دی نگاہ پہ جتے چیرہ لال ہو گیا اکہ سرخ ہو گئیا اکہ سرخ ہو گئیا چیرہ لال ہو گیا تے کول آکے ہاتھ بھی چھاں در رہا اس بندے دی کانڈے کی زور نہ ماریا تے مار کے آکھے آتا شرم نہیں آ دی یہ تے کھڑو کے بی بی نے آپ گلہ کرنا ہے اپنے گھار بے کے کیوں نہیں کر دا مسلمانہ دے ایمان والیاں دے ذہن خراب کرنا سے کھڑا ہے یہ الفاظ سنیے جو لکھیں کتاب انہیں ہاتھ بان لے آنڈا یا امیر المومنین کانڈے کی دنڈا پیا تو میں نے پتہ لگا تسی وقت امیر المومنین ہو ایک کم وقت حاکم کر سکتا ہے امیر المومنین کر سکتا ہے کانڈے کی در رہا پیا پھر پتہ لگا تسی عمر ہو لیکن یاد رکھی پیارے عمر اسی غلط نہیں کھڑے اے میری بیوی ہے سبان اللہ اسی مدینے ویچ مہمان آئے ہیں تو اسی آپ پسج کھڑو کے مشورہ پہ کرنے ہیں اسی مکان لگنا ہے اسی مکان اسی مکان لپن دیواستے آپ پسج گالبات کر رہے ہیں حضرت عمر نے انہی گال سنی تھی پہلے اکھا سرک سنچیرہ لارسی درہ مارے انتباد جو ساری گال دی خبر ہوگی پھر اکھا میں چوانسو نکڑے رو پہ تھی پپا مار زمین تھی بے کہ ہاتھ چھو بننے آکیا مہنو ایتھے معاف کر جنہی زورنا میں تیری کانڈتے درہ مارے انہی زورنا پھر درہ میری کانڈتے مار عمر کلو ایتھے کساس لیلے حصر دے میدانتی میری مصطفیان ماں آخوا بھی کہ منہ درہ مارے حصر دے میدانتی میری مصطفیان کہہ دینا کہ عمر نے درہ مارے اسی بلا وجہ مارے اسی ایتھے معافی لے لے بولو بولو بہار اللہ ایتھے لے میں پچھنا چاہنا بائی لکھ مربہ میل دہا کم ہووے بہار اللہ یہ تو زیادہ دیا بھی روایتہ نہیں اٹھائی بھی آندہ ہے پنجی بھی آندہ ہے میں کٹ گالپیا کرنا آتا کہ کسے بائی پڑی ہووے تو انہوں بھی پتہ لگے بائی کے آسوں جنہیں پنجی پڑی ہے پنجی دیوی روایت بھی ہے اٹھائی جی روایت بھی محدثی نے لکھا اٹھائی لکھ مربہ میل دہ بادشاہ یا پچی لکھ مربہ میل دہ حاکم یا بائی لکھ مربہ میل دہ حاکم رب کعبہ دی قسم اتنی بڑی سلطنت حضرت عمر بن خطاب دے دور خلافت دے اندر ہوئی لیکن اس دے باوجود بھی کسے دے اٹھائی نجائز ظلم نہیں کیتا گیا بلکہ اتنا تک جس وقت عمر بن خطاب دے وصال ہویا شہادت ہوئی ہے اس دن تو بعد اس دور تک حضرت عمر بن عبدالعزید دور خلافت تک ایک جگہ تے شیر تے بکری نے پانی نہیں پیتا اوہ اس تو پہلے اکے چشمے تو شیر بھی پی رہا سی دے بکری بھی اکے چشمے دے پانی تے مدینے میں چھلزل آیا عمر نے ٹھوک کر مارکے آکھے آ اے رابدی زمین کیا تیرے ہوتے عمر انصاف نہیں کرتا بولو بولو ہے یہ میں گالکہ نہیں اے رابدی زمین تیرے تو عمر انصاف نہیں کرتا رب کعبہ دی قسم صدیان بیٹ گئیا اس دن تو بعد آج دے دن تک صدیان بیٹ گئیا رکا گیا نیل نو صدیان بیٹ گئیا قبلہ رکا ملیا نیل نو صدیان بیٹ گئیا یعنی کہ ٹھوک کر وجی زمین نو نہ ہو اس تو بعد آج تک زلزلہ آیا نہ ہو اس تو بعد آج تک دریائے نیل خوشک ہویا اس دی وجہ کیے عمر چلے بھی گئے پھر روب دے دب دب آج بھی قیمے جنابے روب دے دب دب آج بھی عمر بن خطاب دے قیمے لا نبی آبادی کتاب لکھیے دارا جی سکھ نے میرے کل موجود ہوں دے وجلک کیا ہے مسلمانوں اللہ نے محمد بن عبداللہ نے ایک عمر دیتا سی تے پچیہ اٹھائیے بائی لاکھ مربع میلوں نے فتح کر لے کاش کے محمد بن عبداللہ نے ایک عمر ہور مل جاندہ تے روح زمین تے مسلمان ہی مسلمان اندہ کافر دا نام نشان تک نناظر آندا کافر دا نام نشان یہ کون کہہ رہا خود کافر کہہ رہا یہ کون کہہ رہا خود کافر کہہ رہا تے مزا بھی اس گالدہ ہے تریف غیر کرے ساڑے عمر تے تریف غیر کرے مزا اس گالدہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر خیر بھی چلو ہو گیا یہ بھی گناہ واندہ کفارہ ذکر اہل بیت علی پاسی او محرم شریف دا تلو ہو گیا سورج میں قرآن مجیدی آیت کریمہ پڑھئے اللہ اصالوکم علیہ آجراً اللہ الموددت فی القربہ ان دا شان نزول پہلے سنو تو اگلی ہیں گلہ محرم باد جکرسا ان دا شان نزول نبی پاہ دیاں بیویاں کینیاں نے تو ہنو پچھے ہمیں یارہ نے نو بھی لکھے لیکن بلکل تسی صحیح آکھے بلکل تسی لوئے توڑ گا لکیتی ہے سرکار دیاں یارہ ازواج متحرات نہیں لیکن ساریاں سرکار دے نکاح وچھ کواریاں نہیں آئیں کوئی بیوہ نے کوئی متعلقہ نے سوائے عائشہ صدیقہ تو باقی کوئی بیوہ سن کوئی متعلقہ سن حضرت ختیجہ تلکبرہ دا پہلے دو مرتبہ نکاح ہویا تیجی مرتبہ میرے نبی نل ہویا ہے اس طلابہ ازواج متحرات لیکن جڑیاں پہلے بندیاں یہاں ہو چکے سن کئیان دے بندے ٹور گئے کئیان دے مار گئے کئیان دے طلاقہ دیتی ہے چھاڑ گئے جنا جنا دا نکاح نبی نل ہویا ہے جڑیاں جڑیاں آورتاں دا نکاح تو پہلے جس بندے دے نکاح تو وہ مثل سن لیکن نبی پاہ دے نکاح وے چاہیاں تو وہ بے مثل ہو گئیاں نبی دے نکاح وے چاہاں تو پہلے وہ مثل سن مثل آورت سی پوری نسل آورت دے اندر وہ بھی شامل سن لیکن نبی پاک علیہ السلام دے نال عقد ہو انتو بعد نکاح ہو انتو بعد پھر وہ مثل آورت نہیں رہیاں بلکہ اللہ فرماندہ یا نساء النبی لستنک احد من النساء انتقیتن فلا تخدان بالقول فیتمہ اللذی فی قلبہ مرد وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبر رجن تبر جل جاہلیہ ایک قرآن دے آیت سورہ احضاب بائیس ہی پا رہے اللہ فرماندہ پہ ہے اے نبی دیاں بیویو سن لو پہلے خامدہ نال تسی رہیاں دے کہ مثل رہیاں سو لیکن جدوں دا میرے نبی نے نکاہوے چاہیے لہے تو تسی بھی بے مثل و بے مثال ہوگا میرے نبی دین نکاہوے چورت آ جائے دون دی مثل کوئی نہیں ہے نبی دین نکاہوے چورت آ جائے دون دی مثل کوئی نہیں اے نبی دین مثل دے ہندے دعوے پہ کرنا کملے قرآن دین نبی دیں بیویان یہ گل پہ کردائے کہ نبی دین نکاہوے چاہتے تسی بے شک بے مسلس ہو لیکن نبی دے عقا جے چھے نکاہ بے چھے آمن تبا تو ہڈے ور گیاں کائنات چھے عورتہ کوئی نہیں ہے گیاں تو ہڈے وے چھے کائنات چھے عورتہ سرکار دیاں یارہ بیویاں سار فیض ہے رہے جدر سرکار دی شادی ہوئی ہے سرکار دی سورے ہوگئے جی 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 بیچ اپ بیچ اپ اہمیں گا لے یارہ تے سسرال علیہ کا ہر ہوگئے نا یارہ اب صاحب در ہے کہ یہ خاندان بڑا ہو گیا جس بندے دیاں دو بیویاں انہوں پوچھو تھوڑا جے ٹپا گے ودہو جن دے تیرے نے انہوں پوچھ کے وے کو ہاں بھی سناتینا دے سسرال علیہ ماکی میں مل جلس تیرا سر جن یہ چار نے انہوں پوچھ کے وے خلو میں انہوں اکثر اوقات کئی بیلیاں دے اے دولت یہ رزق نا یہ عورت دے نصیب باندہ ہوندہ ہے اولاد بندے دے نصیب چوندی اچھا آج کل تنگی باؤں ہونے ایک تے پھر گزارا نہیں پیاندہ دو دو چار چار کار لیے تک رزق تے ود داوے نا آہو جی عورت دے نصیب باندہ چی ہے تجھڑی آوے کی نصیب لے کے آوے کی کارتی خیرتے ہوئے کی نا پھر جنابے آلہ اے گالکار نہ کر بینا شاہ جی ماتاک مولوی مسئلہ کیتا ہے تے کار مسئلے کھڑے ہو جانے دے پھر ہوننا دے فتوے تسی آو پھر دینے نہیں تھے میرے کوئی کوئی نا آونا تسا بہا لینا یا ربیوی اے سرکار دیا صحابہ اکرام نے کمیٹی تشکیل دیت اس کمیٹی دے بارے نبی پاک دینا مشورہ کوئی نہیں نبی نال صلاح کوئی نہیں نبی نو نہیں آکھے آسی کمیٹی بناوان لگے یا مشاورت کرنی ہے نبی نو نہیں دسیا صحابہ نے آپس ایک جماعت اکٹھی کر مخیر حضرات نے آپس ایک مشورہ کی تا کہ نبی پاک علیہ السلام دے کل صاحب زرے لشکر بھی آن دن کافلے بھی آن دن دن را دی سرکار دیا مسروف یادبی نے سانوی دین پڑھا رہے ہیں دین سکھا رہے ہیں صحابہ سفہ دا نظام چلا رہے ہیں کاردے بھی دی اکھرا جاعت ہے نا جی سبحان اللہ کاردے اکھرا جاعت نبی پا دے آ دے کاردے اکھرا جاعت یا رہا بیوی ہیں سرکار دے یا رہا بیوی ہیں کاردے اکھرا جاعت بھی نہیں تی اینجی کریے نبی تو سانو نہیں آکھنا آپ پر سچ مشورہ کیتا کہ سارے رالے ملکے نا تھوڑا تھوڑا کر کے پیسے جمع کر کے نا تو نبی پاہ نے حدیعہ دے طورت دیو اور آکھا جائے یا رسول اللہ یہ جہاد واسطے بھی نہیں تھے مسجد نبوی واسطے بھی نہیں تھے اصحاب سفہ دے طلابہ واسطے بھی نہیں یہ تو ہڈے گھار واسطے تو ہڈے گھار دے خراجات واسطے یہ ساڑی ولو یہ توفہ یہ حدیعہ قبول فرماؤ صحابہ نے کر لیا مشورہ پیسے کی تے کٹھے 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 کار رکھتے آگے نبی پاک کو آگے نبی پاک نے آتی نے یا رسول اللہ اے حدیعہ شریف ساڑے ولو اے نو کرو قبول دے اے تو ہڈے گھار دے خراجات واسطے جدو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دا حدیعہ کر لیا نا قبول تو لیا رکھ تھی اللہ فرماندہ پہ جبریل جی ربے جلیلو کو میں فرمائے جا میڑے یارنو اے گل آخ قل لا اسألکم علیہ عجرن اللہ المودت فی القربہ میرے معبوب نو آخی اے اپنے یارنو اے گل آخ جو کچھ بھی دھانو ملے نا جندے وچو تسی میں نو حدیعہ دے رہے ہو آئے 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 ہون سمجھ آگی ہے جو کچھ بھی دھانو ملے آخ جندے وچو تسی حدیعہ دے رہے ہو ایمان بھی ملیا عزت ملی شعورت ملی مقام ملا مطبع ملا تے فضیلت ملی اے دنیا دی دولت ملی اے جو کچھ بھی دھانو ملے آئے اے سارے جو سارا صدقہ میرا ملے آئے اے سارا صدقہ میرا ملے آئے اچھا ایک گال کرنا لگا اے محبت علی گال ہے تے محبت علی بندیاں نہ نہ کیتی جاندی یہ اگر میں آکھا نا کہ میں نو جو کچھ لب بھی آئے تو صدقہ دا نبی دا لب بھی آئے ہو سکتا کسی دے دل کی اختلاف پیدا ہو جائے ہون تو نبی پہ آندہ ہے صحابہ تنو جو کچھ بھی لب بھی میرا صدقہ لب بھی آئے کسے نے نہیں آکھا جی راب دائیے کسے نے نہیں آکھا کوئی نہیں بولے آ عمر نہیں بولے عثمان نہیں بولے لج پال صدیق نہیں بولے آ گنیا دا بے تاج بادشاہ عثمان نہیں بولے آ اے نیا کے آزونیا سادی مینت کی درگئی بلکہ سارے آیا کیا صداقت سوڑیا اے قرآن بھی ملیائی تے صدقہ تیرا ملیائی ایمان ملیائی تے صدقہ تیرا قرآن ملیائی تے صدقہ تیرا حتیٰ کہ خود کا رحمان بھی ملیائی تے صدقہ تیرا ملیائی رب ملے آتے صدقہ تیرا قرآن ملے آتے صدقہ تیرا ایمان ملے آتے صدقہ عزت ملی صدقہ تیرا شہرت ملی صدقہ تیرا ایک گھٹ شہرت صدیاں بیٹ گئی ہیں آج بھی ہونا دے چرچے پہ ان دن آج بھی ہونا دے ذکر پہ ان دن ہون دی وجہ کی یہ کیا ہو تو اڈے میرے ورگے انسان تے حیسن پر میرے تو اڈے ورگے عمال نہیں سنے گی ہونا دے عمال جم پچھے آگ گیاں عوض بہاڑ جنبی صدقہ کرو مٹھ جہو دے برابر نہیں ہے پردہ بندہ ہونا رہی اب سنیے اے قرآن دے آیات نازل ہوئی اللہ فرمادہ حبیب پیارے اے گل تو آخ اپنیاں گلام من کل تو آخ کل تو آخ اچھا گالے ہیں کہ یا اللہ یہ جڑی دکھو تو پیانا نہیں کہ تو آخ اے تو آپ بھی کہے سکتا سے زیادہ دیر میرے نبی دے کارناں بیٹھا رہا کرو اے آپ آخ کیا سنا یہ بھی آپ کہے لیندہ زیادہ دیر میرے نبی دے کارناں بیٹھا رہا کرو ان دی وجہ ہوتا اللہ جبال نبی ہے انہیں نہیں آخنا وہ ٹھکے ٹور جاؤ تس ہی خیال کر لاؤ زیادہ دیر نہیں بہنا اے گل آپ آخ کی سنا اے گل یار کلو پہ کانوان دا جو کچھ بھی ملے نا آجرن میں دا آجرن نہیں مانگ دا کی مانگ دیو مگر میں اپنے قریبیاں دے محبت مانگنا دا دے کنوں ہوئی 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 توجہ رکھیا ہے اے قریبی قرابت دارہ دی محبت مانگنا اے نہیں آخیا میرے قرابت دارہ نو دےو جو کچھ کٹھا کر کے ملیان دا جے آخیا میرے قرابت دارہ دی محبت اللہ موضت آخیا اللہ محبت ابھی نہیں آخیا جن دینا محبت ہوئے کیبلا جی سب بندہ پاکستان چاہوئے تے محبت جن دینا اوری ہو بار دے ملک ہے تے زندہ رہا سکتا ہے ملما مچھ دے پانی دین دین کے مچھلی نو پانی دینا محبت نہیں ہے آخیا جو پانی دریاء بھی کھوشک بھی ہو جائے تھے مچھلی دریاء نہیں چھڑ دی وہ اتھے ہی رہن دی ہے لیکن اتھے رہ کے پانی نہیں ہے گہ تے تڑپ تڑپ کے جان تے دے دن دی ہے پر پانی علی جگہ پھر بھی نہیں چھڑ دی مولانا اب یاد رکھو گرو نانک نہیں سکھاں در نانک بابا گرو نانک ایک اپنی کتاب جی گرن تھے جی لکھیا ایک کچھ پرندے نا ہے کہ ایک پھال دار درخت گونسلے بنا کے نا اتھے رہن لگ پہ اونا گونسلے تو مراد ہونا دے گھارسن اوہ تو scenario اکتاب جی بار اکتاب جنہان است teICE خود اکتاب جواب سکر رکھو گرو نانک بابا گرو نانی Chernive در نینکان ودینی مل جا ہوا آگے تٹاخ کنال راو نانک ب BHP مستواری ہوتیا ایک بیڑ ایک اگتاب جسویں ایک شکل گرو نانک بنانک بارنا حیاء قرور مل سکار دا جنہا جسہاں شہر ہوں پردیسی ہوئی پھرنے ہیں یہ نانک لکھتا ہے اپنی گریمتھ میں چھے آپ پردیس پردیس ہوئی پھرنے ہیں وہ کچھ دن پھینے تو ہوئی بندہ بندہ اوہ صوفی اوہ بزرگ جو واپس چپیا ناااا آہ سے جگہ تو تو ہر درخت تو ہر میں نظر پیٹھیں وہ کیا سکیا پہ آگ لگ گی ہے جتے آپ لگگی تے گھونسلہ بھی ساڑ رہے تے پرندے بھی ساڑ رہے تے بچیاں بھی ساڑ رہے جو نے بڑی کوشش کی تھی ہوتی جاؤ جانتے بچا لو اب کو سارے پرندے بول کے آن دن ہونتے ہی اندھے رہے کہ یہ تکہ دا یہ تکہ دے پیتا آج ہی اندھے ہکھا دیڑا آیا ہے کانڈک کار جائیے سانو نسلی کسے نہیں آکھنا جنابے سانو کسے نسلی اسلا نال جو نیکی کریے نسل آتا کر نہیں بھول دے ٹھیک ہے نا جی اوہ پرندیاں تو ہی سبق سکھ لو اوہ تو ہی کھا دا اوہ تو ہی رہے اوہ اندھے تیوکھا ویڑا آیا تی اپنیاں جانا پہ دن دن چھاڑ کے فیر بھی نہیں گئے کربلا بچے آخری رات حسین ابن علی نے چڑاک بچایا ضرور سارے انہوں بلا کے بٹھایا ضرور سارے انہوں آنکھ کے آئے ماتا توڑے دیلے چھ خیال ہوئے دن دے جالے ہوئے جاوان کہتے حسین انہوں پتہ لگے جائے گا چڑاک دی روشنی ویچھ جاوان کہتے حسین انہوں پتہ لگے جائے گا فرمایا چڑاک پہ آپ جانا کوئی شرم سارت شرمیندہ نہ ہوئے چوپ کر کے اوٹھ کے چلا جائے تاکہ وہ نہ سمجھنا کہ میں نے ریکھ لے گا حسین فرمایا جنہ دل کر دے اپنے اپنے فتر اپنے علاقے یا کسی غیر علاقے ویچھ جانا چاہتے ہیں جاؤ چلے جاؤ حسین تو اڑتے کل بھی راضی سی حسین آج بھی راضی ہے حسین قیامہ تک تو اڑتے راضی رہے گا جاؤ چلے جاؤ حسین خوشی نہ اجازت پہ دیندہ ہے تھوڑی دیر تو بعد چراک جلایا اوہ جانا تے بڑی دور دی گا اللہ اپنے جگہ تو کس کے تک نہیں جنادے اللہ اوٹھے ہی بیٹھے جانا تے اللہ 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 کیا کسی اکھیا جے کریار دے نا دا ملے مینا جھوڑی پال یہ تھل سٹیے نا جے کریار دے نام دی ملے سولی یار چھوٹا لیل یہ پشاہ تیے نا اچھا این نواغ کہ میری آل دی محبت محبت میری قرابت داران دی ملے محبت کرو اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا اب سنئیے اللہ حضرت عظیم اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا Plung اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا بِا طُو اوٹھے ہی پورا ہو گیا سادھے ساندھا بدلہ تے سن اوٹھے ہی مل گیا جتھے نبی آکھے ہیں کہ جدو منو ملے گا جدو منو ملے گا انہیں ساندھا بدلہ چکا ہواں گا اے یارا جنہوں نبی مل جائے پچھے رہ کی جائے جنہوں نبی مل جائے جنہوں نبی مل جائے پچھے رہ کی گیا سلطان معمود سنیا ہوئے گا چنگا بادشاہ سی آلے رسول دی عزت کرنا رہا سی اے میں نہیں مقام ملیا سلطان نووی کوچھ دا گل ہے سلطان معمود ایک وزیر بڑا مشہور ایاس ایاس ایک دن سلطان موجد چاہیا سلطان پھر سلطان ہی ان دن کیوں کی بلا سورہ رحمان جنوان دیئے گھر جا کے پڑے آئے ضرور ایک رکود اگلے پڑیئے ہیں تو سلطان بڑے شزادے قسم دے ان دن نوالے ان دن سلطان بڑی شان اللہ اللہ بادشاہ ہویا ہے مقام ملیا رسول دی وجہ عزت ملی تی آلے رسول دی وجہ شہرت ملی تی آلے رسول دی وجہ یہ جناب سلطان ایک دن موجد چاہیے اپنے شاہی خزانے دے بوے کھللے اور کتور کی bangsДے جنبی اللہ جن دے ویچے ہیرے جوہرات مال دولت پیا ہوئے تو جوری تو جوری دے موں کھلے تے کھال کے موں تے چوڑی لئی پہارت اگے کے پیا چال تے وزیرا مشیرن پیا باجیاں دے سارے میرے پچھے کھڑو جاؤ سارے پچھے کھڑو گئے وزیرا وی مشیر وی آیاز بلکل موٹے دے نالی کھڑو تا سی تے سلطان کی کام کی تے چوڑی ویچو اینڈ کر کے پریا روگ تے اینڈ پچھے سٹے ہیرے جوہرات تے نالی آواز دے کے جن دے جو ہاتھے آندہ ہے وہ ہوندہ ہی مال کو ہوئے گا اٹھا لو تے سارے مال دے پجھاری پہ گئے ہیرے جوہرات چکن واس تے تے آیاز نے نہ چکے وہ نے موٹے پہ ہاتھ لیا رکھ سلطان نے تکے آیاز بلے آیاز نے تکے آ سلطان بلے سلطان نے پچھے آیاز نوں اور تو کیوں نہیں چکے ہیرے جوہرات کہ سلطان دے سامنے آیاز پہ ہے کہیں دے سلطان جی گالے ہیں کہ جنہوں سلطان خود مل جائے انہوں ہیرے جوہرات نہ کی لگے جنہوں سلطان لب جائے جنہوں سلطان لب جائے جنہوں سلطان لب جائے انہوں ہیرے جوہرات نہ کی لگے بس انہیں گالے سن لو جنہوں مدینہ اللہ لب جائے انہوں دنیا نہ کی لگے جنہوں مدینہ اللہ لب جائے اللہ بجائے چلو 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 یہ حضرت اللہ حضرت فرمان دن سانو تیس گلتی وجہد آگیا سی جدو نبی پاک فرمائے جدو میں انہوں ملے گا اللہ دی عزتی قسم اللہ حضرت نے قسم اٹھا کے لکھیا ابن ایسا کر دیا والے نار اللہ حضرت فرمان دن ساڑھے واسطے گل پکی ہو گئی ہے ایمیں نہیں ساری زندگی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کے ترانے پڑے اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے دیکھ کوئی سید زیادہ درس حدیث پڑھنواستے آن دا سی نا تو پتہ اللہ کے جاندے سی یہ آلِ رسول ہے یہ اولادِ رسول ہے یہ نسلِ رسول ہے یہ خونِ رسول ہے یہ میرے نبی دی نسل ہے تو وہ انہوں تعلب علمہ میں سے نہیں سی باندھے سامنے نہیں سی باندھے اپنی مسئلتیں باندھے سانتے سامنے تعلب علمہ میں سے بے کے تو نبی دے شہزادے نو نبی دی یہاں حدیثہ بڑھا دے اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ اہمینی خون دی بھی خشبو آ جاندے تو انہوں میں نے کیوں نہیں آن دی ستمیں ملے دے گا پکے تو مولوین لاکہ پتہ جاندہ ہے فلانی گھڑی تعلب علمہ میں کلنے قرآن پڑھن جانا ہے اہوڑی اہوڑی تو اڈی گال نہیں ہوتی تھی اہوڑی جو چوپ پاٹے جاندے جو میں زاڑی گال پیا کرنے میں تو اڈی نہیں کیتی درس دے تعلب علمہ دی کیتی کیونکہ تنسی تھی وہاں آتے کھان آلے ہونا وہاں کھان آلے ہوناốn مرگے چرگے شرگے خلوکے آلالالالاللہ ہم اس ہی خلوکے خان آلے ہاں مرکے Chکرگے جیڑے آپ نے اپنے اپنے پاہ چکھ دا ہو اس ہی کھان آلے ہاں چھا بڑھا کرنےrak تا رہی تا رہی تزدیا چارنے چاوال اس تک بھی پہنچ نہیں ہے تو پھر جنابیاں موتی چور سوالو یہ میں ہونے ونڈن واسطہ نہیں کھڑو تا گالپیاں کرنا اسی توجہ میرے بلے کرنا حضرت ابو رہ رہا سارے آگ کو رضی اللہ ہوتا جنہیں رابط رابط رسول راضی ہوگے تو سانویوں نے راضی ہونا چاہیں گے پانچ منٹ رہن دین پنجام منٹہ نگال آخری ہے حضرت ابو رہ رضی اللہ تعالی امیر المومنین فیل حدیث آپ پڑے لے کے بندیاں دے دلے چاہے ضرور گال آئی ہوگی یار اے کیڑا امیر المومنین آگیا ہے ابو بکر بھی امیر المومنین سی عمر بھی امیر المومنین سی عثمان بھی امیر المومنین سی علی پاک بھی امیر المومنین مولا حسن پاک بھی امیر المومنین اے ابو رہ رہ بھی امیر المومنین اگلی گال بھی سنو اے بے شک امیر المومنین سن پر پر فیل حدیث سن فیل حدیث سن علم حدیث دے امیر المومنین سن حضرت عبور ایرہ اے نا نے حافظہ بھی لیا ہے تے نبی پاکلو لیا ہے ساڑھا دماغ کمزور ہوئے حافظہ کمزور ہوئے چنگا جا ڈاکٹر لب بنے ہیں چنگی جی فیس لیند تو بعد ہو دستہ بیدام کھامی کاجو کھامی پستہ کھامی دے سی کے اولا پچھا بے تیچنگا نیتا مکھن لے لہنی ساڑھا 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 تو آڑا تا نہیں پتہ پر میں نو پتہ لگیا ہے لگیا ساڑھا ساڑھا جی اے نے کھالا نا تیوہی کھالا اے چیزاں کھامی اوہ تینو ہزار دے ون تو باہ جی آٹکے سانو مہنے مولے لے کے کھانیاں پہنیاں ساڑھا تو آدھا تی مہتا ہے ہزار کے لیلے تیز کر سانو تے پھر ہوئی پیا نا اے جی بچے سکول لے جاندے ہیں میں بہار سکول دی گلت نہیں کرا کئی بڑی دے شاہ جنادہ پڑھا جامی دے ہیں سکول دے بھوئے کے لکھی جا رب زیدنی علم دہیا ہے نا یہ اندہ کی معنی ہے یا اللہ اے میرے اللہ میرے علم ایچ اضافہ کر اگر دماغ ہی نا ہوئے تے ہوئے گا کمی اہاں اگر دماغ ہی نا ہوئے تے ہوئے ہوئے گا علم ایچ اضافہ کمی ہونا ہے اہاں علم ایچ اضافہ ہو دو ہوندہ ہے جیڑا پانڈا ہوئے پانڈے چے جیڑا علم رکھنا ہوتے ہونا چاہیے دا نا دماغ ہے دماغ حضرت ابو رہ رہا نا دماغ دا حافظہ بھی نبی کو لیا وہ ابو رہ رہا انہوں کی سے حضرت انہوں نے پوچھ بیٹھے انہوں سے اے میں تیرے کوئی پوچھ دا پیاں اے جتھے بھی تو بھمیں نا تے تیرے کوئی مکھیاں دے وانگو حضور دے امتی کٹھے ہو کے بہے جان دیں شید یہ مکھیاں مانگو جو میں وہ چھتے نہ بہن دیں نا اے میں تیرے نہ بہے جان دیں وجہ کی یہ حضرت ابو رہ رہا فرماما لگے اے میں بھی تو اٹھے ورگا انسان ہیاں کمال میرا نہیں ہے پر میں جتھے بھی بیننا نا گلہ سرکار دیاں کرنا تاں مجمع لگے جان گا ہوں تیری بات میری بات بن گئی جی بلا شاہ جی میری بات بن گئی تیری بات کر دے کر دے نبی پاک المہمان آمنے نبی پاک نے مہمان وانڈ دے منے دو ابو بکر لے جا ایک عمر لے جا چار عثمان لے جا فلانا انہیں لے جا یہ سلسلہ چل دا رہا ایک بندہ سی بڑا مالا سی نبی دا صحابی سی سرکار نے ایک دنوں انہوں بھی دو مہمان دے چھڑے لے جا اندھی روٹی بھی تیرے ذمہیں تے پانی بھی تیرے ذمہیں تے جینیں دے رہنے تے ریشتہ انتظام بھی تیرے تیرے ذمہیں انہیں آکھیں ساڑھے گھرے ایک دن دیا روٹیاں رہے گئیں یہ مہمان پا میں چار دن رہے اندھی ان انہوں سرکار نے آکھ ہے روٹی بھی دینی ہے چلو خیر میرا کمال نہیں جو تو یار نے کہا چھڑے دینی تو پھر دینہ تو ہے نا لے گیا رات پئی کھانا کھونا تیار کیتا کر لیا تھانا کھانا تیار دستر خان لیا مہمانہ نے لیا بٹھار چراغ پیا بڑھدہ ہاں انہیں صاحب لیا بینے بچے بینے بیوی بینے دو مہمان بینے پتہ نہیں ہے نا کنی کنی بھوک لگی ہو نہیں ہے اگر اسی نال رڑکے کھا دیا تو پتہ نہیں ہے انہیں رجن کے نار رجن ٹھیک ہے نا جی انہیں کی کام کی تا اینجی کر کے اٹھے چولا کھائیں ہلایا تو او چراغ پیا بڑھدہ کول تے او بجھ گیا او جدو بجھ گیا نا تے اہویں نال بے کے ہاتھ میں چاہت مارن تو انہوں نے پتہ لگے بٹی باندے چچراغ باندے پر روٹی پر کھاندے ساڑے نال تے نالی موہ ہلاون دی آواز بھی ہاتھ میں ہاتھ بھی تاکہ پتہ لگے سویر ہوئی نا نماز پڑی نبی پاک پچھے جو دو آگے سرکار دیکھو سرکار نے سلام پیرا جو ہی سرکار نے سلام پیرا پچھے ہاں بھائی میرے مہمانہ دے میز بانو سناؤ کی آل چالے تے صحابہ نے آکیا یا رسولہ اپنے مہمانہ نویں پوچھ لو کسے شادی کسر نہیں چھڑی ایک ہے کہ انہوں پوچھ دے پوچھ دے جو دون دی باری آئی نا جن دے گھار چہاں یہ ایک ٹائم دا انہوں نبی پاک نے پوچھے ہاں بھی سنا تیرے کو بھی دو بندے گھلے آئے اگوان دا یا رسولہ میں دسانتے وکھری گھالے تو سی انہوں نے پوچھو جنہ کھاتا ہے راج کے میں پوچھے دسانتے وکھری گھالے انہوں نے پوچھو جنہ کھاتا ہے راج کے صحابہ فرمان دے نہیں اسی پھر مشورہ کر لیا ابھی سارے پیسے کٹھے کر کے زور دیتے کریے قرآن دی اے آیت نازل ہوئی جدو آیت نازل ہوئی نا حبشہ وچھو مہمان آگے نبی پاہ نے فرمایا اے مہمان میں کسے نہیں دینے یہ میں آپ رکھنے فرمایا ترکی خیمہ لاؤ مسجد نبوی دے اندر کنین بچھاؤ ترکی خیمہ لاؤ ترکی خیمہ کتے لگیا دیرہ شامل آٹ نہیں کسے دی حویلی وچھ نہیں کسے دی کھڑا گھار نہیں کسے دی کھوٹے نہیں کسے دی پلاٹ چھ نہیں مسجد نبوی وچھ ترکی خیمہ لاؤ دیتا گیا کلین بچھا دیتا گیا صحابہ آکھا یا رسول اللہ مہمان آئے نے اگے بھی آن دے سن تسی وان دے سن آج جائے نے تسی ونڈے ہی کوئی نہیں نبی پاہ نے فرمایا اے پتہ کتھو آئے نہیں حبشہ وچھو آئے نہیں حبشہ دے جڑا بادشاہ سی نا نجاشی او میرے عثمان دات میرے مکہ جو جانا لے صحابہ دا انہیں بڑا عدب کیتا ہے بڑا احترام کیتا ہے بڑی محبت کیتی ہے تو میں او تھو دے آئے مہمانہ دی میں مہمانہ دی سیوا کرانگا اے نا دی روٹی تو اڈے کرانگا چھو نہیں آوے گی اے نا دی روٹی میری دی فاطمہ پکاوے گی میری بی بی عائشہ پکاوے گی میں خود لیا کے دستر خان تے رکھ کے نا نو کھانا کھلاویں گا پانی پلاویں گا بلہ بلہ تلہ قسم با خدا جنہ دی روٹی نبی دے کروں آوے نبی آپ آدے ہتھی چوکے لیاوے دستر خان بھی آپ لیاوے اتے کھانا بھی آپ سجاوے کہ آپ بھی مہمانہ نو بربر کے سالن تے روٹیاں تے پانی پکڑاوے او نا مہمانہ نے پتہ یا کیا کی سونیا زلفان والیا آج تک تیرے جیسا حسن و اخلاق والا اصا حبشہ دے بادشاہ نبی نہیں ویک کیا تیرے ورگا حسن و اخلاق والا حبشہ دے بادشاہ نبی تو نبی پاہ نے فرمایا انہ سے انہ دے بادشاہ نے میرے صحابہ دے محبت کیتی ہے تو میں اونا دے لوکہ دے آنے لے مہمانہ دے محبت پر کرنا اے یار دس سو جڑا نبی صحابہ نا محبت کرے اونا نو انہ کچھ دے رہا ہے جڑا اہل بیتنا محبت کرے نبی انہوں کتنا کوئی جنا پہ یا آتا کرے گا حضرت ابو رہرہ ایک دن درس حدیث پہ پڑھان دے آئے مسجد نبوی ویچھے تیب میں تازہ تازہ پیاز ہی تے چکڑ سی مدینے دیاں گڑھیاں ویچھے حضرت امامی علی مقام سواری تے بے کے تے مسید تے آگے دروازے تے تھوڑا جا فاصلے تے نو دور سواری تے آئے حضرت ابو رہرہ پہ حدیث دے رہے سم لوگاں نو بیکھیا حسین آیا کتاباں باند اٹھے بندیاں دی چو چیر دے ہوئے دوڑے انہی دیر تک حضرت حسین نے زمین تے سواری تے تھلے اترے حضرت ابو رہرہ دوڑ کے گئے اپنی پاگ لئی لا دستار لا کے تے حسین دے پیرانا مٹی پیا ساف کرن حضرت حسین نے رکھیا موڑے ہوتے ہاتھ رکھے آکھیا اے ابو رہرہ یاں او میرے نبی دے خادمہ تے غلامہ اے پیا کی پیا کرنے تیری چٹی داری اپنی داری دے خیال کر لے میں جو جوان جہانا چٹی میری داری نہیں ہوئی کاری یہ کہ تو میرے پیا پیر ساف کرنے ابو رہرہ دے کلو اپنے پیر امام حسین نے اندھ کر کے کھچے حسین دے پیر کھچن دی وجہ توں ابو رہرہ نبی دے نواز سے پیر اپنے سینے نا لال لاکنل پاگنل پیر ساف کر دے نالے آنڈا ہے نبی دے شہدابے آگر دنیا نو لاکے دے پتا تیرا مقام کی ہے وہ زمین تے تنو چلانے دے ون موڈیاں تے چکتے گھڑیاں تے دے وہ زمین تے زمین تے تنو چلانے نہ دے ون اوری اوری بولو تے سہید زمین تے تنو چلانے دے ون بلکہ موڈیاں تے چوک کے مدینے دیا گھڑیاں میں چلائے کے لگے پھر دے آوانے ہمی آزا فرما دینے اصلہ نال جے نیکی کریے تے نسلوں تک نہیں بھول دے بعد نسلے نال جے نیکی کریے وہ پٹھیاں چالا چل دے اینج موڈے تھی ہاتھ رکھے آو سین اینج نہ کر نہ صاف کر پیر میرے حسین دے سامنے ابو رہ رہ بولے آنڈ ہے دنیا نو پتا لگ جب تیرا سمجھ یزید دے کیوں نہ آئی شمرلان تینوں کیوں نہ آئی یزید دے نارے مارنے لے انہوں یہ حیاء کیوں نہ آیا ابو رہ رہ کوئی پوچھ لیندے علم حدیث دے امیر ہے حضرت ابو رہ رہ فرما دے دنیا والے آنو پتا لگ جائے حسین دے مقام و مرتبے دا عظمت و شانت فضیلت دا جنہو نبی موڈیا تے چکیا ہے اس حسین دے عظمت دنیا والے نو لگ پتا جائے حسین دنیا والے زمین تے نا چلن دینبر کے موڈیا تے چکتے لگے لگے وہ حسین ابن علی ہے وہ حسین ابن علی تیری عظمت قربان اے آل رسول اے اولاد رسول اے خون رسول اے بندے گوازے اسی کل بھی تو اڈے ساں اسی آج بھی تو اڈے ہیں قیامت تک تو اڈے ہیں کسی چودری نے دیرے تے کتا رکھے آوے نا تے گال پٹا ہوئے تے لنگن ٹپڑڑنا لہا کتے نو بٹا نہیں مار دا پتا چودری دا ہے پتا چودری جات چودری رات اک لین ہے کتے نو بٹا کیوں مارے ایک ہی ہو سکتا ہے ذکر حسین دا کریے جائے جہنم میں جائے نہیں ہے وہ کسی اور دی جنت ہونی ہے جن دے بیچ حسین نہیں جانا ساڑھے حسین نے جتے جانا ہے وہ تھے حسین دا نعرہ لانا لانا بھی جانا ہے کہ حسین نے انہوں نے نعرہ پکی گالے لے کے جانا ہے جنہیں ابو بکر دا بھی مارے ہیں جنہیں عمر دا بھی نعرہ مارے ہیں جنہیں عثمان دا بھی مارے ہیں جنہیں حضرت مولا علی دا بھی نعرہ مارے ہیں جنہیں سارے صحابت نعرہ مارے ہیں حسین و نکلیہ چھاڑکے نہیں جائے گا بلکہ نا اللہ کے جنابے آلا جائے گا یا سوا کے محرکہ بھی جو گالے پڑھائیے سنیائیے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موسیقی